بلجستان کی صوبائی وزیر عبد الرحمن کھیتران پر الزام لگانے والی خاتون بیٹو سمیت قتل پٹی الباغ میں وزیر مواصلات عبد الرحمن کھیتران کی گھر پر پولس کا چھاپا مہمان خانے اور رہائشگاہ کے مختلف حصہ کی تراشی لی گئی خواتین پولس اہلکار بھی موجود رہائشگاہ کو جانے والے راستے بھی سیل کر دیئے گئے بے بس لوگوں کے لوہہکین پر غم کے پہاڑ گرا دیئے گئے بارگھان میں ایک ہوئے سے ملنے والی لاشوں سمیت ریڈ زون میں دھرنا وزیر داخلہ زیہ علاگوں کی زیر صدارت اجلاس کمیشنر کوئٹا نے مظاہرین سے مذاکرات سے متعلق آغاہ کیا دھرنے کے شرکت سے حکومتی سطح پر رابط رکھنے پر اتفاق عبدالعیمان کھیتران کہتے ہیں اگر نیجی جیل ہے تو تحقیقات کریں میں کیوں مصطفی ہوں تحقیقاتی کمیٹی بنیر تو پیش ہو جاؤں گا محکمہ داخلہ بلوچستان نے جی آئی ٹی تشکیل دے دی وزیرالہ بلوچستان عبدالقدس بزنجو کا بارکھان کے واقعے پر نوٹس مبارک بات دیتا ہوں جوری پرویز علائی صاحب کو ہمارے باقی سارے دوستوں کو کہ آج پاکستان مسلمی قائد آزم نے بقاعدہ طور کے اوپر یہ چوئیس آپ کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں یہ سارے آج سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے عمران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کہ خدا حاستہ ہماری جماعت کو پی ٹی آئی کو کوئی مقصان پہنچے پرویز علائی نے عمران خان کا ہاتھ تھام لیا سابق وزیرالہ پنجاب نے ساتھیوں کے حمراہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی پرویز علائی کو پی ٹی آئی کا صدر بنایا جائے گا فواج شاؤتری کے گفتگو عمران خان سے پرویز علائی کی ملاقات ساتھ چلنے پر اتفاق پرویز علائی کا مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دینے گازم کہا عمران خان کی خواہش کے مطابق کام کروں گا آج نیوز نے سب سے پہلے چودہ فروری کو دونوں جماعتوں کے انزمام کی خبر نشکی تھی چودہی شجاعت حسین کا ایکشن پرویز علائی کی پارٹی رکنیت ختم اور پارٹی عہدے سے برخواست پرویز علائی کے تمام عہدے اور ان کے مقرر کردہ پارٹی عہدے بھی واپس لے لئے گئے آئندہ مسلم لیق قاف کا نام استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا شیئر میں نیب کی تبدیلی کے اثرات آنے لگے نیب اسلام آباد نے عمران خان کو نو مارچ کو طلب کر لیا نوٹس جاری مشرا بی بی کو بھی طلبی کا سمن جاری نوٹس توشہ خانہ کے تو سے بھیجنے پر دیا گیا فواج چودری اور شام موت پرائشی کو بھی بلا لیا نیب کا توشہ خانہ کے اس کی تحقیقات ٹیم جلد یو اے بھیجنے کا فیصلہ فواج چودری کی تصدیق کہا انہیں عمران خان اور مشرا بی بی کو بلایا ہے حکومت کو دھچکا چیرمن نیب نے استیفہ دے دیا سنگین الزمات کی بوچھار آفتاب سلطان کہتے ہیں نیب میں دیگر اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا اربو روپے والے باہر ہیں ایک ایک پلوٹ والے کو کہا جاتا ہے اندر کر دو نیب افسران صرف قانون کی سنیں مداخلت برداشت نہ کریں ڈٹ کر آزادی سے کام کریں حکومت نے نئے چیرمن نیب کی تلاش شروع کر دی آزم سلیمان، عرفان الہی اور یوسف کھوکر کے ناموں پر مشاورت ظاہر شاہ کو قائم مقام چیرمن نیب بنا دیا گیا حافتاب سلطان صاحب بڑا کلیرلی بات کرنی چاہیے تھی میں نے اس حد کام کیا ہے، اچھے آدمی ہے لیکن جب آدمی ایسے عدے پر آئے یا چھوڑے تو پھر بڑی کلیرلی بات کرنی ہے میں کیوں چھوڑ رہا ہوں ابحام اس میں نہیں رکھنا چاہیے حافتاب سلطان ابحام نہ چھوڑے بتائیں دباؤ کس نے ڈالا شاہیت خاخان عباسی کا مطالبہ آج نیوز کے پرگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو بولے نیب ملکہ کرپ ترین ادارہ ہے نیب نے ملک کو تباہ کر دیا نیب کو ختم کر دینا چاہیے نیب میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی ڈی جی نیب لاہور علی صرفراز کو ہٹانے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے علی صرفراز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا علی صرفراز کو پنجاب میں چیئرمن پی این ڈی تائیونات کیا جائے گا مخالفین پر کیسز کے لیے چیئرمن نیب پر دباؤ ڈارا جا رہا تھا پی ٹی اے رہنما علی زیدی کا رد عمل محصر جمشیر چیمہ کہتی ہیں آفتاب سلطان صرف ریلیو دینے آئے تھے حکمرانوں کی کیسز ختم کر کے قوم کو نقصان پہنچایا فروخ حبیب بولے ایمپورڈٹ حکومت نے چیئرمن نیب سے مرزی کی تائیوناتیا کروائی نون لیگ کھل کر عدلیہ کے خلاف سامنے آگئی جسٹس اجازال احسن جسٹس مظاہر لکی نقلی سے نون لیگ کے مقدمات سے الہدہ ہونے کا مطالبہ کر ڈالا خورم دستگیر کہتے ہیں دونوں ججز کو نون لیگ کے مقدمات سے خود کو الہ کر لینا چاہیے جسٹس اجازال احسن جسٹس مظاہر علی نقلی کو انصاف کی روایات پر چلنا چاہیے فیصلوں سے ظاہر ہے وہ متاسبانہ رویہ رکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا غاز کلچئرنگ کروس لاہر سے ہوگا کل سے گرفتاریاں دینا شروع کر دیں گے فواد شودری کا اعلان کہا جیل بھرو تحریک کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے شاہ محمود اور سینکڑو کارکن گرفتاری دیں گے اجاز شودری کہتے ہیں ہم اپنی تحریک کو پورے ملک میں پھیلا دیں گے کارکنوں کو کب تک جیل میں رکھنا ہے اس پر مشاورت سے فیصلہ کریں گے وزیرہ داخلہ رانسانہ نے جیل بھرو تحریک کو جراما قرار دے دیا کہا پی ٹی آئی کا مقصد امن و امان کی صورتحال کو متاثر کرنا اور ادم استحکام پیدا کرنا ہے قانون توڑنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا قانون شکنوں کا اصل چہرہ بینقاب کریں گے نبوے دن میں الیکشن کے لئے تیار ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت مشاورتی جلاس کا اعلامیہ جاری ترجمان کے مطابق آئین اور قانون میں نہیں لکھا الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے کل ایٹورنی جنرل اور آئینی ماہرین کو مشاورت کے لئے طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کو بطور رشوت صدارت کے عدے کی آفر کی گئی کہا گیا صدر آر فلوی کے حکمات نہ مانے صدر بنا دیں گے مطالبہ بولے بوسن نقوی میڈیا کے سامنے آ کر بتائیں وہ نیوٹرل ہیں چیرمن نیب کا استیفہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی جیسا ہے اپوزیشن لیڈر پہلے چیرمن نیب اس کے بعد لگایا جائے حکومتے وقت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کے حوالے سے ریویو پیٹیشن فائل کی ہے گورنمنٹ نے وہ بھی واپس لی جائے پاکستان بار گانسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو بدنیاتی پر مبنی قرار دے دیا سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لیا جائے ایک سیکنٹیف کمیڈی کے سربراہ حسن غزہ پاشا کا بطالبہ کہا ریٹائر ججز اور جنرلز کو واپس موکریوں پر نہ لائے جرائے عالی عدلیہ میں ججز کی تقروری کے لیے سینئورٹی کے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تحریک انصاف کا قومی اسیملی میں قائد حسن اختلاف کی فوری تبدیل کا مطالبہ چیپ ویپ ملک آمیر ڈھوگر نے سپیکر قومی اسیملی کو خط لکھ دیا کہہ سپیکر آپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے عمل کا آغاز کریں قائد حسن اختلاف تحریک انصاف کا استحقاق ہے چیرمن نیپ کے صیفے کے بعد نئی تقروری پی ٹی آئی کی نئے قائد حسن اختلاف کے ساتھ مشاورت ہی سے ممکن ہے عجیب نظام ہے ابھی شاید خاکان عباسی صاحب کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں ایک طرف وہ لادلہ ہے جس کو چھے دن مولت دی جاتی ہے آپ برسوں آ جائیں آپ شام کو آ جائیں آپ صبح آ جائیں آپ رات کو آ جائیں یہ ایک عجیب منطق ہے کیا عمران خان اور شاید خاکان عباسی کو ایک میار پر رکھا گیا ہے یہ دورہ عدل کا نظام نہیں چلے گا عطا تارڑ اور قمرزمان قائرہ کی عدلیہ پر ترقید کہا عدالتیں نون لی کو نشانہ بنانے کے لیے رہ گئی ہیں عدالت بلائے تو کیا ہم بھی لوگ اکھٹے گھر کے پیش ہوں عطا تارڑ کا سوال اظہر صدیق کا لائسس موطل کرنے کا مطالبہ قمرزمان قائرہ بولے عدلیہ احترام کھو رہی ہے عدالت کا احترام فیصلوں سے ہوگا ڈنڈے سے احترام نہیں ہوتا ڈنڈے سے خوف پیدا ہوتا ہے نئی منطق بھی پیش کر دی کہا لوگوں کی کٹی ہوئی ٹانگیں پانچ ماہ میں ٹھیک ہو جاتی ہیں اسلام آباد کے سیکٹر ایچ نائن میں انسانیت شرما گئی بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم بچوں پر وحشیانہ تشدد سرکاری ادارے میں گونگے بہرے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل شہریوں میں شدید غم و غصہ معروف سماجی کارکون فرزانہ باری کی متمر ملوث افراد کو فوری موطل کرنے کا مطالبہ کہتی ہیں انتظامیاں ایسے اداروں میں لوگوں کو بھرتی کرنے سے پہلے ان کا ٹیسٹ کرے سن میں غیر ریجسٹرڈ اور جالی نمبر پلیٹ گاڑی مالکان کو ایک ہفتے کی محلت وزیر اطلاع سن شرجیل میمن کہتے ہیں گاڑی ریجسٹرڈ نہ کرائی تو ضبط کر لی جائے گی گاڑیوں پر ہوتر لگائے جانے کی اجازت نہیں ہوگی کالے شیشے والی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا اسلے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی صرف وردی بے ملبوس افراد اسلحہ رکھ سکتے ہیں کراجی پولس آفیس پر حملے کی تحقیقات پر پیش شراف انویسٹیگیشن ٹیم نے حملے کے وقت موجود پچیس افراد کے بیان ریکارڈ کر لیے حکام کے مطابق زیادہ تر افراد پہلی منزل پر تھے حملہ آوروں نے عملے کو کمروں میں رہنے کا اشارہ کیا حدف ممکنہ دور پر چوتھی منزل پر پہنچنا تھا پیراچی کا انجینئر مہنگائی سے تنگ ملازمت سے گزارہ مشکل ہوا تو چائے کا اسٹرال لگا لیا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا بجلس آرفین کے لیے بری خبر ٹیریف میں بڑے اضافے کا امکان پاور آتھارڈی کمپنی نے فی یونٹ قیمت تین روپے انتالیس پیسے اضافے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی سماد دو مارچ کو ہوں گی ترکیہ اور شام کو چھے اشارہ تین شدت کے ایک اور زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا ترکیہ کے جنوبی حصے میں مزید کیا امارتیں گر گئیں آٹھ امواج چھے سو سے سائد افراد زخمی مرکز ترکیہ اور شام کے سرحدی علاقے میں دو کلومیٹر زیر زمین تھا چھے فروری کو آنے والے ہولناک زلزلے میں امواج سنتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی اور پشتون بلوچ ثقافت کے نمائی رنگ روایتی ملبوسات شادبیہ اور دیگر تقریبات کے لیے خواتین کی سج دھش میں چار چاند لگا دیتے ہیں کوٹا کے بلوچ پشتون ہر تہوار اور تقریب میں روایتی ملبوسات پہننا پسند کرتے ہیں